اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین قال امیر المؤمنین علیه السلاة والسلام فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجت اللہ علی خلقہ اخذ علیہ میتاقہم وارتہن علیہ انفسہم سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایک سو اکاسی یا بعض قطب میں ایک سو تیراسی اس کا پہلا حصہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں تلاوت کیا اور دوسرا حصہ ہم نے شروع کیا تھا جس میں اس روایت کے مطابق مولا علی علیہ السلاة والسلام قرآن کریم کی اہمیت اور اس کا مقام بیان فرما رہے ہیں بہت ہی زیادہ یہ تابیرات توجہ طلب ہیں اور بہت ہی ذہن نشین کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی اس کتاب کا جو حقیقت میں مقام بنتا ہے اور اس مقام کی وجہ اس کا وہ بنیادی کردار ہے جو ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن مجید کو حاصل ہونا چاہیے اگرچہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے تو آپ ان الفاظ پر غور کریں اور ان سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ان تابیرات سے یہ جملے بول کر یہ الفاظ بول کر علی علیہ السلاة والسلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں یعنی جن سے وہ خطاب کر رہے ہیں یہ باتیں ان سے کرنے کے بعد کیا توقع رکھتے ہیں کیوں یہ قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ اور ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں کیا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا فَالْقُرْآنُ عَامِرٌ زَاجِرٌ پس قرآن عمر کرنے والا یعنی حکم دینے والا اور روکنے والا ہے منع کرنے والا ہے وَصَامِتٌ نَاطِقٌ اور خاموش ہے بولتا ہے سامت بھی ہے خاموش بھی ہے اور ناتق بھی ہے کس کے لئے خاموش ہے جس کے دل میں رغبت نہ ہو اس کی بات سننے کی اور کس کے لئے ناتق ہے جو اس کے قریب آ کر اس کی بات سننا چاہے جس کے دل میں رغبت ہو جس کے دل میں شوق ہو پھر اس کے ساتھ یہ بات کرتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے لیکن ہر ایک کی نہیں کرتا کسی جگہ پر میں اس کی مثال دے رہا تھا اور وہ مثال یہ تھی کہ فرض کریں کہ کوئی انسان کسی نئی جگہ پہ اس کی جاب ہو جائے اور وہ پہلے دن آفس جائے بہت سارے لوگ وہاں پہ آفس میں بیٹھے ہوں تو کچھ دن گزارنے کے بعد وہ اپنے ساتھ والے سے پوچھے کہ یار وہ جو اس چیئر پہ بندہ بیٹھتا ہے ٹیبل پر یہ گونگا تو نہیں ہے بات ہی نہیں کرتا میں اس کو بات کرتے نہیں دیکھتا تو وہ جس سے سوال کیا وہ آگے سے جواب دے کہ گونگا نہیں ہے لیکن ہر ایک سے بات نہیں کرتا اور غیر ضروری بات بھی نہیں کرتا تو اس لیے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی پرابلم ہے تو قرآن مجید اس طرح ہے ہر کسی سے بات نہیں کرتا اور اسی سے بات کرتا ہے جو اپنے دل میں یہ شوق رکھے اور رغبت رکھے کہ میں اس کی بات سنوں یہ ان دو صفات کا معنی ہے کہ قرآن خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے سامتن ناتقن یہاں تک ہم نے صلی اللہ محمد محمد اگلی صفت جو اس خطبے کے مطابق مولا بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے حجت اللہ علا خلقه حجت اللہ اللہ کی حجت ہے یعنی اللہ کی دلیل ہے علا خلقی اس کی مخلوقات پر توجہ فرمائیے اللہ کی حجت کا معنی کیا ہے ہم آئمہ اہلِ بیت کی جب زیارات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں یا حجت اللہ علا خلقی مثلا اور یہی لفظ مولا علی علیہ السلام کس کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں قرآن کریم کے بارے میں حجت ہونے کا معنی کیا ہے حجت یعنی دلیل جس کی بنا پر چیزوں کے فیصلے کیے جائیں گے مثلا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا تم سے یہ مطالبہ تھا بندہ کہے گا کہاں تھا اللہ کہے گا قرآن میں یہ قرآن مجید میں میری کتاب میں واضح طور پر میں نے تم سے یہ مطالبہ کیا تھا تو جس کو جس مطالبے کو نہ ماننے کی کوئی ایکسکیوز کوئی عذر پھر قبول نہیں کیا جائے گا وہ پیغام وہ دلیل جس سے بیان کرنے کے بعد ایکسکیوز ختم کر دی جائے کہ تمہیں یہ بتا دی ہے اب تم نے کرنا ہے اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اسے کہتے ہیں حجت توجہ فرما رہے ہیں دلیل بھی دلیل اصل میں دلیل اور حجت دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں دلیل کہتے ہیں اس چیز کو جو رہنمائی کرتی تو قرآن حجت ہے یعنی قرآن رہنمائی کرتا اور کہتا ہے راستہ یہ ہے اب اگر کسی اور راستے پہ چلے گئے خود ذمہ دار ہو اللہ کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لئے تمہارے پاس عذر اس بیان کے بعد نہیں ہے تو لہٰذا قرآن مجید حجت ہے قرآن مجید حجت ہے یہی پر ایک اور نکتہ بھی بیان کر دوں جس کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے حتی ان کے درمیان جو دین بیان کرتے ہیں تقریریں کرتے ہیں ممبر پہ آتے ہیں ان کے اندر بھی یہ بنیادی ترین بات رائج نہ ہونے کی وجہ سے کرنے والی باتوں میں ان کے کوئی فلٹر نہیں لگا ہوتا کہ کون سی بات ہم کر سکتے ہیں کون سی بات نہیں کر سکتے ہیں اب یہ اس کی مثال دوں گا آپ پہلے یہ بات سمجھیں آپ کے سامنے اس سے پہلے جو درس قرآن کا ہمارا سلسلہ ہوتا ہے آپ کے سامنے وہ روایات میں نے پڑھ کے سنائی تھی کہ جن کا موضوع فقط ایک تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کے خلاف کچھ بھی قبول نہ کیا جائے قرآن نے ایک بات کی ہے واضح شفاف حدیث کی کتاب میں کوئی بات آئی ہے اللہ کے نبی سے منصوب آئی ہے آئمہ اہلِ بیت سے منصوب آئی ہے انہوں نے فرمایا مت قبول کرنا ہم اللہ کی کتاب کے خلاف بات نہیں کرتے کسی نے جھوٹ بولا ہو اور آپ یاد رکھیں جب تک اللہ کی کتاب کو میعار بنا کر حدیث کو فلٹر نہیں کیا جاتا پرکھا نہیں جاتا نہ کسی مسلک کی اصلاح ہو سکتی ہے جو خرابیوں اس میں آگئی ہیں جو بدعات اس میں آگئی ہیں نہ اس امت کی اصلاح ہو سکتی ہے چونکہ اللہ نے راستہ یہی قرار دیا کہ اللہ کے کلام کو وہ مقام دیا جائے اللہ کا مقام سب سے اوپر ہے تو پھر کلام میں بھی سب سے بڑا مقام اس کو دیا جائے جبکہ ایسا پریکٹیکل ہی ہے نہیں کہنے کی حد تک بہت ہے قرآن مجید کی کیا بات ہے تو قرآن مجید جیسا کلام کوئی نہیں تو قرآن مجید موجزہ ہے تو فلان ہے لیکن عملی طور پر جب دین بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو بہت کم لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں اللہ کی کتاب یعنی ان کا ریگولر رابطہ رہتا ہو قرآن سے قرآن ان کے ذہنوں میں نقش ہو اور ان کی زبان خود بخود اس سے فیلٹر ہو جائے وہ باتیں نہ نکلیں جو اللہ کی کی ہوئی باتوں کے واضح اور شفاف آیات کے خلاف ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی مثال دوں گا آپ کو قرآن مجید حجت ہے اللہ کے نبی حجت ہے اہلِ بیعت حجت ہے مثال کے طور پر لیکن آج یہ حجت اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے ہماری دسترس میں جبکہ نہ اللہ کا نبی نہ اہلِ بیعت ہماری دسترس میں نہیں ہے اس وقت ہاں ان سے ان سے نقل شدہ ان سے منصوب فرامین ہم تک پہنچے ہیں لیکن اس میں صحیح بھی ہیں اور اس میں غلط بھی ہیں اس میں صحیح بھی ہیں اور اس میں غلط بھی ہیں تو یہاں پر جا کر پھر قرآن کی اپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان حجتوں نے بھی یعنی محمد و آلِ محمد علیہم الصلاة و السلام نے بھی کیا گائیڈ کیا ہمیں کہ تم نے جو کچھ بھی ہمارے سے منصوب تم تک پہنچے تمہیں حق نہیں دے رہے ہم کہ اللہ کی کتاب کو دیکھے بغیر قبول کرنے اللہ کی کتاب کو دیکھے بغیر اسے قبول کرنے قبول نہیں کر سکتے تو لہٰذا اسی لئے قرآن کو احادیث میں روایات میں کیا کہا گیا سکلین ہے نا دو بھاری چیزیں قرآن کو کہا گیا ان دونوں میں سے سکلِ اکبر ہے سکلِ اکبر ہے ان دونوں میں سے بڑا قرآن ہے بعض لوگوں کو تو شاید یہ بات ہی عجیب سی لگے حضم نہ ہو ٹھیک ہے جو بڑا ہے اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں کیوں قرآن سکلِ اکبر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے کسی اور کا نہیں ہے اور چاہے اللہ کا رسول ہو چاہے اہلِ بیتِ ادھار ہو سب پر فرض ہے کہ اللہ کی حکم کو فالو کرے پیچھے کرے اتبع ما یوحا الیک من ربک جو اے رسول آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاری ہے اس کے پیچھے چلیں آپ فَسْتَمْسِقْ بِالَّذِي اُوحِيَا الیک پس آپ مضبوطی سے تھام لیں اے رسول اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جارہا ہے بھرا پڑھا قرآن اس وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اے رسول ان کو بتا دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والوں میں سے سب سے پہلا میں ہوں اللہ کی طرف سے جو بھی کہاں کہاں سے کس ذریعے سے آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس حکم خدا قرآن کے ذریعے سے آتا ہے تو اے رسول ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ سب سے پہلے جسے تسلیم ہونا ہے اللہ کی حکم کے آگے وہ آپ ہیں وَأَنَا أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلے تسلیم ہونے والا میں ہوں ابھی تو کچھ لوگ فضائل کے نام پہ وہ خرافات بولتے ہیں ممبر سے کہ جن کا دین سے دین سے خروج کا باعث اگر پتا ہو کیا بولا جا رہا ہے بصر کہیں گے اہلِ بیعت پر اللہ کی عبادت فرض نہیں تھی وہ ویسے ہی کرتے تھے جس کو پتا ہو کہ قرآنِ مجید اللہ سے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهِ اے رسول ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں وہ کہہ رہا ہے ان پہ فرض ہی نہیں ہے تو اتنی سراحت سے کی گئی بات قرآن میں اس کا کوئی انکار کر رہا ہے اگر وہ متوجہ ہو کے کر رہا ہے تو وہ دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے قرآن کی یہ پاور ہے قرآن میں سے ایک سری بات سمجھ آ رہی ہو اور ایک بندہ اس کے برعکس بات کریں وہ دین سے ہی خارج ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنی خرابی کر کے چلا گیا جس نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا اس کا قصور کیا ہے اس عوام کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی کہ یہاں پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کچھ یہ احمد چومنے کے لیے اور تعمیزوں اور سواب کے لیے اللہ نے بیجی گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے بیجی یہ گاڑی کے ڈیش بورڈ میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے بیجی کس لیے بیجی یہ ماہ مبارک رمضان اصل میں وہاں واپس پلٹنے کا نظر سانی کرنے کا اصلاح کرنے کا مہین حجت اللہ علیہ خلق ایسے ہی فرمارے ہیں مولا اللہ کی حجت ہے اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر اگلا جملہ اخذ علیہ میثاقہم اخذ اللہ نے اخذ کیا ہے اللہ نے لیا ہے علیہ اس پر اس قرآن پر میثاقہم اپنی مخلوق سے میثاق اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے کہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ میثاق ہے یہ ایگریمنٹ ہے میرے اور تمہارے درمیان اس ایگریمنٹ میں میں نے لکھ دیا ہے اس میثاق میں میں نے لکھ دیا ہے وہ چیزیں جو میں تم سے ڈیمانڈ کرتا ہوں تم سے تقاضہ کرتا ہوں اور اس میں میں نے تمہیں بتا دیا وہ چیزیں جو میں تمہیں کرتے نہیں دیکھنا چاہتا مولا فرمارے اس قرآن پر میثاق لیا ہے ایک دعا ہے جو میں نے سابقا یہاں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہوگی جو دعا قرآن کی قرآن کرنے سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام مانگا کرتے تھے روایات چند کتابوں میں یہ روایت آئی ہے اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے اللہ وَجْعَلْتَهُ اَحْدًا مِنْكَ الْا خَلْقِكَ یہی والی بات کہ اے اللہ تُو نے اس قرآن کو ایک اہد نامہ قرار دیا ہے مِنْكَ اپنی طرف سے الْا خَلْقِكَ اپنی مخلوق کی طرف کہ یہ ہے میرا تم سے تقاضہ اور پھر فرمایا اس کے بعد وہاں پر وَحَبْلًا مُتَسِلًا فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَبَادِكَ اور تُو نے اس قرآن کو ایک ایسی رسی قرار دیا ہے جو ان تمام معاملات کو جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے جوڑے رکھتی ہے یعنی تُو نے اس قرآن کو ایسی رسی قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ تمام معاملات جو تیرے اور تیرے بندوں کے درمیان میں جوڑے رہے اس ایگریمنٹ کے ذریعے اس ایگریمنٹ میں لکھاؤ کہ مثلاً آپ کوئی خرید و فروش کے ایگریمنٹ کریں وہاں پہ وہ جو جس نے پیسے لے کے زمین آپ کے نام کرانی ہے اس نے لکھاؤ فلان تاریخ کو دس لاکھ روپے لے کر آنا تو زمین آپ کے نام کروا دوں گا میں آپ دس لاکھ کی جگہ لڈو لے کے پہنچیں اس کے پاس وہ کہے گا ایگریمنٹ میں کیا لکھا ہوا تھا لڈو کیوں لے کے آئے ہو لڈو تھوڑی مانگے تھے تم سے سمجھیں اس بات کو وہ کہے گا اس ایگریمنٹ سے میرا اور تمہارا معاملہ جڑا ہوا ہے لڈووں سے نہیں لڈو میں نے نہیں لکھے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ اتنے پیسے لے کر آوگے تو زمین تمہارے نام اللہ نے بھی لکھا ہے یہ کروگے تو جنت تمہارے نام کروں گا وہ نہ لے کر آو لڈو لے کے آ جاؤ تو اللہ وہ معاملہ جڑا ہوئے نہیں اللہ تعالی اس پر کسی چیز کا وہ جسے کہتے ہیں نا اس کی اس پر کسی کا حق ہی نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں اَخَدَ عَلَيْهِ مِتَاقَهُمْ اس قرآن پر اللہ نے اپنی مخلوقات سے میساق لیا یہاں سے دیکھو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ پوری کروگے تو اللہ تعالی اُلَائِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ یہی لوگ ہیں جو وارث ہے الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ جن کو فردوس جن کی وراثت بنائی جائے گی هُمْ فِيهَ خَالِدُونَ تو وہ کن کی بنائی جائے گی تو اللہ لکھا ہوا ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یہ سورة المومنون ہے جو میں نے جس کی آیت پڑھی قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک مومن کامیاب ہو گئے الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِضُونَ صفات بتائی ہیں یہ والے ہیں ان کو جنت ملنی ہے لکھا ہوا ہے کوئی ادھر توجہ نہ کرے کہہ میں فلان کام کر کے جنت کا اقدار ہوں تو معاملات تو اس سے جڑے ہوئے اس سے آؤٹ کے معاملات کیسے جڑ دیں یہ مولا فرما رہے ہیں اس خود پر یہ حجت ہے اللہ کی اس کی مخلوق پر اور اس کی بنا پر اللہ نے اس میں بیان شدہ باتوں پر میساق لیا ہے اللہ نے اپنی مخلوق سے اَخَدْ عَلَيْهِ مِتَاقَهُمْ اور میساق بھی میساق کسے کہتے ہیں پک کے اہد کو وسوق سے وسوق سے میساق ہے ٹھیک ہے نا اور مراد یہ ہے کہ پکہ اہد مضبوط اہد لیا ہے اللہ نے یعنی کہا یہی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں قرآن کے شروع میں سورة البقرہ میں آتا ہے نا کہ يُدِلُّ بِهِ کَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ کَثِيرًا اسی کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت ساروں کی ہدایت کرتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو ان کی اپنی گڑھ بڑھ کی وجہ سے قرآن بتاتا ہے تو اس سے اگلی آیت میں فاسقوں کی پہلی نشانی کیا بتائی الَّذِينَ يَنْقُذُونَ أَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاكِهِ جو اللہ کے اہد کو اس کے میساق یعنی پختہ کر دینے کے بعد جبکہ اللہ نے اس کو پختہ کر دیا اپنی طرف سے کہ یہ میرا میساق ہے اسے توڑ دیتے ہیں نہیں مانتے اللہ کی باتیں سرکشی کرتے ہیں نافرمانیہ کرتے ہیں یہ فاسق ہے یہی گمراہ ہوتے ہیں یہی لفظ بولا یہاں پہ اسی آیت کو سمجھ لے کے اور اس جیسی دوسری آیات کے نتیجے میں یہ جملہ ہے اَخَدَ عَلَيْهِمْ کوئی کہے کونسا اہد ہے اللہ کا جو نہیں توڑنا تو اس کا نام قرآن ہے وَجَعَلْتَهُ أَهْدًا مِنْكَ إِلَىٰ خَلْقِكْ وَحَبْلًا مُتَّسِلًا فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِكْ تو نے اسے عید قرار دی ہے اور تو نے اسے ایک جوڑنے والی دستی قرار دی ہے جو تیرے اور بندوں کے درمیان معاملات کو جوڑے رکھتی ہے بندے کو بتاتی ہے پیمنٹ لے کے آنی ہے لڈو مت لے کے آ جانا نہیں ملے گی جنت یہاں پہ لکھا ہوئے کیا چاہیے اللہ کو کیا نہیں چاہیے اَخَدَ عَلَيْهِ مِسَاقَهُمْ اگلا جملہ کہ عام مِسَاق نہیں ہے وَرْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ یہ سب ایکچولی آیاتِ قرآن سے مطالب لیے ہوئے اس خطبے میں وَرْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ اور مولا کے جملے ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں قرآن کی اہمیت کم ہوگی ہے لیکن وہ مولا علی کی بڑی محبت کا اور ولایت کا دعوے دار ہے تو پھر اس علی سے سامنا ہوگا وہ کہے گا میں نے تمہیں کیا بتایا تھا میرے سے کیا بات پہنچی تھی تمہاری طرف قرآن کے بارے میں وہ یہ تھی وَرْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ اِرْتَهَنَ اِرْتَهَان کہتے ہیں کسی چیز کو رہن رکھ لینا گروی رکھ لینا یہ بھی آیتِ قرآن سے لیا گیا ہے سورة المدسر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَ ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے خرابی کی ہے اس کے بدلے میں رہین ہے گروی ہے رہن تو آپ کو پتا ہے نا رہن رکھ کے کوئی کوئی چیز رہن رکھ کے کوئی کرز لیا جاتا ہے کوئی فلان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ کام کرو گے تو مثلا یہ چیز رہن سے آزاد ہو جائے گی تو فرمارے مولا فرمارے کہ وَرْتَهَنَ اور اللہ نے گروی رکھ لیا ہے عَلَيْهِ اس قرآن پر انفُسَهُمْ ان کے نفسوں کو ان کی جانوں کو کیا مطلب یعنی اللہ نے کہا کہ تمہارے تمہاری جانے اس قرآن پر عمل کے ذریعے نجات پائیں گی گروی ہے میرے پاس لہذا قرآن کے کہتا ہے کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا قَسَبَتْ رَحِينَ ہر جان ہر نفس جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے بدلے رہین ہے گروی ہے إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ سوائے ان کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں دائیں ہاتھ والا ہونا یعنی جو قرآن نے دیگر آیات میں بتایا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ اور وہ شخص کے جس کو اس کا آمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ علامت ہوگی کہ یہ پاس ہوگیا اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو وہ اصحابِ يمین کون ہے کن کو دیا جائے گا جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی کیا کام کی ہوں گے اللہ کی اطاعت میں مولا فرما رہے ہیں اس قرآن میں اللہ نے تم سے ڈیمانڈ کی اور آگے اس کی مزید وضاعت کریں گے بہت ہی کھول کر وَرْتَحَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ اس قرآن پر گروی رکھا ہے رہن رکھا ہے اللہ نے ان کے نفسوں کو ان کی جانوں کو عمل کرو چھڑوا لو اپنی جانوں کو عذاب سے عزاد کروا لو اگلا جملہ اگلی صفت قرآن کی اَتَمَّ نُورَهُ اللہ نے اس قرآن کے نور کو تمام کی ہے یعنی لائٹ فل رکھی ہے ڈیم نہیں رکھی کہ کوئی کہہ مجھے صحیح طرح نظر نہیں آرہا ہوتا ہے نا باز وقت لائٹ بہت ڈیم ہو تو کہتے ہیں لائٹ ذرا تیز کرنا میں پڑھ نہیں پا رہا صحیح طرح یہ وہ تعبیرات ہیں جو نیجل بلاغہ کی اس روایت کے مطابق البتہ یہ ایک جگہ نہیں ہے نیجل بلاغہ میں جا بجا مولا علی نے قرآن کے بڑے قصیدے پڑے ہوئے اور بڑا ترغیب دلائی ہوئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کا نام لینے والے قرآن کے معاملے میں چیمپئن ہوتے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی چیمپئن تو چھوڑیں رنر اب بھی جو ہے نا وہ زور لگانا پڑے گا عوام کی آلت دیکھ لیں آپ قرآن مجید کی چند آیات کا انتخاب کر لیا گیا جن سے داد ملتی ہے اور جن سے نعرے لگتے ہیں باقی آیات کا ٹھیکہ کسی اور کو دے گیا اتنا ٹھیکہ کسی اور کو دے دی ہے کہ جو آکے پڑے اسے کہتے ہیں وابی ہے یہ ہمارا ماؤل ایسا وابی آلی گلنہ کار رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں لگتا ایسا اس لئے کہ اس سے انس نہیں اس سے انس نہیں جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ ان میں سے کچھ انپڑ ایسے ہیں اللہ کی کتاب سے جاہل ایسے ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِ انہیں اللہ کی کتاب کا کچھ علم نہیں ہے اگر کوئی ہے تو جو ان کی عارضوں میں بتائی ہوئی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہی لکھا ہوا تورات میں یہی لکھا ہوا پہلے وہ کہتے تھے آج ہی کہتے ہیں خود نہیں پڑھنے کی زحمت کی کی اندر کیا لکھا ہوا تو بولا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے اتنا پکا ایگریمنٹ کیا ہے قرآن میں اس پر اپکی لائٹیں ڈیم رکھی ہیں کہ کسی اور کو آکے لائٹیں فل کرنی پڑے اس کی فرمایا اتمام اتمام یعنی کمپلیٹ کر دینا وہ اقبال کا ایک شعر ہے میں مکمل نہیں پڑھتا کراہت ہوتی ہے روزے میں مطلب نہ پسندید ہے شعر پڑھنا نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یعنی اس پوری دنیا پہ توحید کے نور کو پیلانے کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ ابھی کام ہونے والا تو ابھی کہاں بیٹھنے کا ٹائم ہے اور کہاں فرصت کا ٹائم ہے اقبال کہتے ہیں یہ وہی لفظ ہے اتم یعنی اتمام اتم نورہ اللہ جو مخلوقات کا خالق تھا ان کی اقلوں کا خالق تھا اسے پتا تھا کتنی ایک لائٹ رکھنی ہے تو ان کو سمجھ آئے گا ان کو سب سے زیادہ اسی کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا تو اس نے اس کی لائٹ کو فل رکھا اس کے نور کو یعنی نورِ ہدایت اتم نورہ اس کے نور کو تمام کیا وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ اور اس کے ذریعے اللہ نے دین کامل کیا اپنے بندوں سے جو تقاضے کرنے تھے اس میں بتا کے کمپلیٹ کر دی یہ مولا فرما رہے ہیں آگے دیکھیں وَقَبَذَ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَبَذَ نَبِيَّهُ اور اپنے نبی کو قبض کر لیا یعنی اپنے پاس واپس بلا لیا دنیا سے ان کی حیاتِ مبارکہ تمام کر دی کب کیا اللہ نے ایسا کب اپنے نبی کو واپس بلایا وَقَدْ فَرَغَ اِلَى الْخَلْقِ مِنْ اَحْكَامِ الْحُدَى بِهِ تب کیا اللہ نے ایسا کہ جب اللہ کا رسول اس قرآن کے ذریعے ہدایت کے احکام مخلوق تک پہنچا کر فارغ ہو چکا تھا مِنْ اَحْكَامِ الْحُدَى بِهِ اس کے ذریعے ہدایت کے احکام اِلَى الْخَلْقِ مخلوق کی طرف پہنچا کر جب وہ نبی اللہ کا فارغ ہو چکا قَبَدْ نَبِيَّهُ اللہ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا ان کی زندگی کا جو وقت تھا وہ دنیا میں تمام ہو گیا آپ دیکھیں کیسے محور قرار دے رہے ہیں مولا علیہ السلام قرآن مجید کو محور قرار دے رہے ہیں تو یہاں تک بات واضح ہے اگلا پیراگراف اب یہ جو مولا نے گفتگو کی ہے اس کا ایک نتیجہ دے رہے ہیں قرآن کے بارے میں جو باتیں بتائیں ہیں نتیجہ دے رہے ہیں کیا کیا باتیں بتائیں عمر کرنے والا روکنے والا ہے قرآن خاموش ہے بولتا ہے قرآن اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوق پر اس پر اللہ نے میساک لیا ہے اپنی مخلوقات سے اس پر عمل پر گروی رکھا ہے ان کی جانوں کو اس کے نور کو تمام کیا ہے اور اپنے نبی کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا کہ وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کے آکام مخلوق کو بیان کر کے فارغ ہو چکے تھے بلال یہ واپس اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو مولا فرماتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہے فَعَذِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَذَّمَ مِنْ نَفْسِ پس تعظیم کرو عظیمو فعل امر ہے عظیم قرار دو تم بھی تم بھی ان چیزوں کو باعظمت سمجھو مِنْهُ سُبْحَانَهُ اللہ کی طرف سے جو ہر عیب سے پاک ہے کن چیزوں کو تم عظیم سمجھو مَا عَذَّمَ مِنْ نَفْسِ جن کو اللہ نے اپنی طرف سے عظیم قرار دیا ہے قرآن میں جا کے دیکھو کن چیزوں کو اللہ نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے اور زور دیا ہے تم بھی وہاں جا کے دیکھو اور ان کو امپورٹنس دو کیوں جن کو اللہ نے جن چیزوں کو عظیم قرار دیا ہے اپنی طرف سے یا اپنے بارے میں اپنے معاملے میں تم بھی اللہ کے معاملے میں ان چیزوں کو تعظیم کرو انہیں بڑا سمجھو انہیں عظیم سمجھو انہیں اہم سمجھو کیوں کیوں فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ دِينِهِ اس لیے اس لیے کہ یقیناً فَإِنَّهُ اس لیے کہ یقیناً اس نے لمْ يُخْفِ خُفِعہ نہیں رکھی چھپا کے نہیں رکھی عن کم تم سے شیئن کوئی چیز من دین ہی اپنے دین سے وہ کیوں چھپائے وہ ڈرتا ہے جو چھپائے تقیہ کرے مسئلن کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے یا کسی لالچ میں اس نے چھپا کے رکھا ہے کل پیسے زیادہ ملیں گے تو کل بتاؤں گا مسئلن ابھی نہیں بتانا میں نے سیف رکھنا ہے اس کو کیوں چھپائے وہ وہ اللہ یہ کلیر کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ایسے شکو کو شبا ذہنمت لانا کہ اللہ نے جو تم سے تقاضی تھا وہ اپنلی نہیں بتایا کسی کو کان میں بتا دیا اللہ نے اس لیے کہ یقیناً اس نے نہیں چھپائی تم سے کوئی چیز من دین ہی اپنے دین بتا دیا کلیر کیسے بتایا بیان فرمائیں گے اور اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو وہ تم سے چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا یہ کرو یا نا آمیرون زاجرون یہ کرو یا نہ کرو تو کرو اور نہ کرو میں اس نے وَلَمْ يَتْرُقْ شَئِئًا اس نے کوئی چیز ایسی ترک نہیں کی رَدِيَهُ اَوْ كَرِيَهُ جس سے وہ راضی ہوتا ہو یا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو اس نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے مگر یہ کہ مگر یہ کہ اس چیز کے لیے اس نے ایک واضح علامت قرار دے دی کہ یہ علامت ہے رائٹ ٹرن نہیں کرنا رائٹ موڑنا منہ ہے یہاں سے سیدھے جانا ہے رائٹ ٹرن کرنا یو ٹرن لینا منہ ہے لگی ہوتا ہے نا سڑکوں پر علامت لگی ہوتی ہے ایسے یو ٹرن منہ ہوتا ہے پھر اوپر کلوس لگا ہوتا ہے یا ایک ریڈ لائن لگی ہوتی ہے یا دو گاڑیاں جا رہی ہیں اوورٹیکنگ والی ایک طرف لگا ہوتا ہے یہ منہ ہے اوورٹیکنگ نہیں ہو سکتی ایک نظر آنے والی واضح علامت لگا دی اللہ نے اور پھر اس کو واضح یہ وہ علامت کیا ہے وآیت محکمت اور محکم آیت اپنی کتاب میں اللہ نے رکھ دی ہے جو اس علامت کی طرح ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے ساری ٹریفک رائٹ بھڑے گی لیفٹ پہ کوئی نہیں جا سکتا لیفٹ بھڑنا بنا ہے تو بجھے فرما رہے ہیں یہ والا روٹ بند ہے ممنوع ہے یہ شارعہ عام نہیں ہے یہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا دوسری روڈ کو یوز کرو یہ ٹریفک کی مثال اس لئے دے رہوں کہ وہ آپ کومن ہیں آپ کے لئے آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹریفک سیگنلز علم اصل میں علامت کا لفظ علم سے ہی ہے توجہ فرما رہے ہیں اور یہ بھی نکلا ہے علم سے ہی ہے چونکہ اس سے ایک علم ہوتا ہے علامت سے علم ہوتا ہے انسان کو کس چیز کی علامت ہے وَلَمْ يَتُرُكْ شَيْئًا رَضِيَهُ اَوْ كَرِهَهُ اور اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے وہ راضی ہوتا تھا یا جس سے وہ ناراض ہوتا تھا مگر یہ کہ اللہ نے اس چیز پر جس پر راضی ہوتا ہے اس کے لئے بھی جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے لئے بھی ایک واضح علامت قرار دے دی کہاں قرار دی ہے اسی قرآن میں قرآن کی بات کر وَآیَتًا مُحْكَمَتًا اور آیت مُحْكَم اور وہ آیت کیا کرتی ہے تَزْجُرُ عَنْهُ اس کام سے رکتی ہے یہ تَزْجُرُ وہ اِزَاجِرُن والا لفظ ہے تَزْجُرُ زَجِيمْ رَي تَزْجُرُ عَنْهُ روک دیتی ہے اس کام سے جو اللہ کو ناپسند ہے اَوْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ یا اس کام کی طرف دعوت دیتی ہے جو اللہ کو پسند ہے آیت مُحْكَم یہ کرو یہ نہ کرو یہاں تک واضح ہے تمجھو فرمائے اگلا جملہ ایک ہی بات ہے جس پر زور دے رہے ہیں مولا فرماتے ہیں پس ف پس فَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ پس اب اس کی رضا اللہ کن کاموں پہ راضی ہوتا ہے پس اس کی رضا فَرَضَاهُ فَرِضَاهُ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے عربی میں یہ لفظ رِضَا ہے رضا نہیں ہے رے پہ زبر نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا امام رضا تو غلط تلفز کرتے ہیں امام رضا ہے رے کے نیچے زیر ہے فَرِضَاهُ پس اس کی رضا فِي مَا بَقِيَ اب جتنی بھی مدت اس کائنات کی اس دنیا کی باقی ہے جب تک اب یہ دنیا باقی رہے گی اللہ کی رضا ایک ہی ہے تبدیل نہیں ہوگی وہ کہاں اس نے بیان کر دی ہے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے اپنے اس میساق میں اس نے بیان کر دی ہے کہ میں اس چیز پر راضی ہوتا ہوں ختم اب یہ بدلے گا نہیں آسان کر دیا نا کام کو کوئی اٹھارہ سو دلیلیں سو کار لے کر آ جائے اور ممبر پہ کلبازیہ لگا کے خلاف قرآن بات کرے مولا کہہ رہے کلبازیوں میں مت آنا اب اللہ کی رضا وہی ہے جو اس نے قرآن میں لکھ دی فَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ پس اب اس کی رضا جب تک یہ دنیا باقی ہے ایک ہی ہے وَاحِدٌ وَسَخَتُهُ سخت کہتے ہیں غزب کو غصے کو وَسَخَتُهُ اور اس کا سخت بھی سین خیت توئے تے نہیں اردو حالہ وہ سخت ہوتا ہے اس کو بعض لوگ سخت ہی بولتے ہیں بڑا سخت امتحان ہے سخت لفظ ہوتا ہے غلط لفظ کرتے ہیں یہ سخت ہے لیکن یہ توئے سے عربی کا یہ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے وَسَخَتُهُ اور اس کا غزب فِي مَا بَقِيَ جب تک اب یہ دنیا باقی ہے وَاحِدٌ ایک ہی ہے بدلے گا نہیں قرآن سے جا کے دیکھ لو کس پر وہ ناراض ہے کس پر وہ خوش ہوتا ہے اگلا جملہ بولو پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس قدر قرآن سے دوری نے تباہی مچائی ہوئی ہے سنیں ذرا مولا کیا فرمارے اسی بات کو مزید الابوریٹ کرتے ہیں مزید کھولتے ہیں کہ اب اس کی رضا اور اس کا ناراضگی ایک ہی ہے جب تک یہ دنیا باقی ہے اس نے اپنی کتاب میں اپنے اس میساق میں تمہیں بتا دیا سنیں وَعْلَمُوا اور جان لو اَنَّهُ یہ کہ اہم بات یہ ہے لَنْ يَرْضَ عَنْكُمْ کبھی تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا لَنْ يَرْضَ کبھی راضی نہیں ہوگا ہرگز راضی نہیں ہوگا عَنْكُمْ تم سے بِشَئِئِنْ کسی ایسی چیز پر سَخِتَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض ہوا ہے قرآن کے کسے ہیں اب مولا گائیڈ کر رہے ہیں یہ داستانیں کس لیے ہیں کہ اللہ نے ان داستانوں میں بتایا ہے کونسی بات کی یہود نے اللہ ناراض ہوا خبردار وہ بات مت کرنا جن سے پہلوں پر ناراض ہو چکا ہے تم سے راضی ہرگز نہیں ہوگا ایسے لائن کھیچ دی نا پتھر پہ لکیر کھیچ دی کہ جو بھی اللہ کی اللہ نے کہا ہے کہ فلان قوم نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ پر کہاں سے لے کر آئے ہو اب وہی والی بات تم کرو کبھی مت سمجھنا کہ تم سے اللہ راضی ہوگا جھوٹ گڑا گیا ہوگا اللہ کے نام پر رسول کے نام پر اللہ نے جو اپنی رضا اور نرازگی بتائی ہے وہ قرآن میں بتا دی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو قرآن پڑھو دیکھو یہودیوں کی کونسی باتوں پر نراز ہوا کونسی باتوں پر یہودیوں کی نراز ہوا اللہ تم کرو کہ تو راضی ہوگا نہیں راضی ہوگا خلاصہ یہ ہے اس بات کا ابھی کل مجھ سے ایک بندے نے واتس ایپ پہ مجھے میسیج بیجا کہ میں نے ایک میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم حتمان جنت میں جائیں گے انہوں نے کہا ہوگا تقریر میں ٹھیک ہے نا کہ ہم حتمان جنت میں جائیں گے دونوں نے کہا تو اللہ نے تو اللہ تو یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم حتمان جاؤ گے جنت میں تو اس اس بندے نے کہ جو نادان ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے قرآن پڑھنا کیسے ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں اندازہ لگاؤ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے آئمہ ایتھار نے قرآن پڑھنے کی طریقہ کیا بتایا اس سے جواب یہ دے رہا ہے کہ وہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے جس میں آئے کہ وہ کہتے تھے جنت میں صرف ہم نے جانا ہے وہ یہودیوں کو اللہ نے منع کیا ہمارے لئے تھوڑی ہے جبکہ مولا کیا فرمارے جس بات پر تم سے پچھلوں پر کسی بات پر اللہ نراض ہوا ہے کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا جان لو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہودیوں کے لئے دیکھیں کتنی تباہی ہے قرآن سے دوری کی وہ بندہ جس نے دین بیان کرنا ہے اس کی یہ عالت ہے اسے یہ سینس نہیں ہے کہ قرآن مجید میں جو پچھلی قوموں کی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ تمہاری عبرت کے لئے ہیں اگر تم سے کنسر نہیں تھا تو اللہ کے پاس اور کوئی بات نہیں تھی وہ لکھ دیتا بڑی گہری اس قرآن مجید سے دوری کی جو نتائجیں تلخ اور جو نظریات وجود میں آیا قرآن سے دوری کی وجہ سے وہ بڑی گہری روٹس ہیں ان کی لیکن توجہ وہی کرے گا کہ جو غور کرے گا بھی قرآن میں کیا لکھا ہے ورنہ بتانے والے کو گالی دے گا اور الحمدللہ مجھے بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے نا الحمدللہ لیکن جو سوچے گا اسے جو سوچے گا نہیں اس کے لئے اللہ نے رکھا بھی کچھ نہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور جو اکل استعمال نہیں کرتے اللہ ان کے حصے میں رجز قرار دیتا ہے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر سو ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللہ نجاست قرار دیتا ہے ان کے لئے جو اکل استعمال نہیں کرتا دیکھا دکھایا سنا سنایا وَا وَا کرتے وَدِينَ بنا لیا اکثر امت کی یہی حالت ہے آپ دیکھ لیں مختلف مسال قرآن کا پوچھو کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا بے ایمانوں کو پتہ ہے کہ یہ اتنا سیدھا سیدھا ہے کہ جب اگر باری عوام سنجیدگیز کو دیکھے گی تو کہے گی پھر تم نے کیا ڈراما ہمیں لگا کے رکھا ہوا ہے اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا کہتے ہیں اس کے بیس مانے ہوتے ہیں ستر مانے ہوتے ہیں تمہیں کیا پتہ کون سا مان ایسے ڈرامے بازیاں کر کے اللہ کی کتاب کو چھین لیا عظیم سکل اکبر کو چھین لیا انہوں نے ایک عام بندے کی پڑھنے کی کتاب نہیں رہنے دیا انہوں نے شیطان کے رزاکار ہے شیطان کے رزاکار ہے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کرنے اور چند موٹی موٹی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے جس کو ایک عام بندہ سنتا ہے بچارہ سمجھتا ہے کہ میں کئی گمراہ ہوکے دوزق میں نہ چلا جاؤں ڈر جاتا ہے پریشر میں آ جاتا ہے کاش کہ چلو قرآن نہیں پڑھا تھا نیجل بلاگا ہی پڑھ لی ہوتی کہ اس میں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں اور کم از کم مولا کی بات کو مولا علی کی بات کو پریفرنس دے دی جاتی باقی جتنا بھی بڑا کوئی عالم بن کے پھر رہے یا خطیب بن کے پھر رہے یا شاعر بن کے پھر رہے علی کی بات کو اس پر فوقیت دی جاتی تب بھی قرآن زندگیوں میں داخل ہو جاتا لیکن نہیں وَعَلَمُوا اور جان لو اَنَّهُ لَنْ يَرْضَ عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَقِتَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اور جان لو کہ وہ اللہ تم سے ہرگز کسی ایسی شے پر کسی ایسی چیز پر راضی نہیں ہوگا جس چیز پر وہ تم سے پہلوں پر غزب نہ کو چکا ہے کہہ چکا ہے کیوں کیا تم اور اس کا اپوزٹ وَلَنْ يَسْخَتَ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ اور اسی طرح ہرگز تم سے کسی ایسی چیز پر غزبناک نہیں ہوگا رَضِيَهُ مِمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ جس چیز کے کرنے پر تم سے پہلوں سے راضی ہوا ہے تم کرو نہ راض ہو جائے ہرگز یہ اسی جملے کی ایکسپینیشن ہے جو فرمایا تَفَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَتُهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ اب اللہ کی رضا جتنی دنیا باقی ہے ایک ہی ہے اور اللہ کی نرازگی جب تک دنیا باقی ہے ایک ہی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اب جب ایسا ہے تو مولا فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي أَثَرٍ بَيِّنٍ اور اب تو اس قرآن کے آ جانے کے بعد اب تو تم صرف سفر کر رہے ہو ایک ایسے راستے پر جس کے آثار بڑے واضح ہیں واضح کر دی گئے تم یہ گمرائی ہے یہ ادایت یہ راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجْءِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی تم کیا کرو تم اب اس راستے پر چل پڑو جس پر جو صحیح طرح چلے ہیں ان کے آثار واضح ہیں نظر آرہے ہیں ٹھیک ہے اور وہی باتیں کرو جو تم سے پہلے جو سیدھے راستے پر چلے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اللہ نے بتا دیا باتیں تمہاری کیسی ہونی چاہیے اور عمل تمہارا کیسا ہونا چاہیے قَدْ كَفَاكُمْ مَأُونَتَ دُنِيَاكُمْ اور اللہ نے تمہاری دنیا کی ضروریات کا ذمہ لے لیا ہے اس کی ٹینشن اس کی ٹینشن مت لو نہ کہ کام مت کرو ٹینشن مت لو کام کرنا محنت کرنا اور ہے ٹینشن لینا اور ہے اللہ نے تمہارے ذمہ کیا لگایا ہے محنت پلیننگ سمجھداری پھر محنت ٹینشن مت لو دنیا اس نے دنیا کی معونت تمہاری دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کا رزق جسے ہم کہتے ہیں اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تم اس کی ٹینشن نہ لو یہ کیوں کہہ رہے ہیں مولا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس کی ٹینشن لوگے پھر تم گڑ بڑ بھی کروگے تم تم اپنی محنت کرو حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑو اس نے ذمہ لے لیا تمہیں کتنا اس نے دینا کتنا نہیں دینا تم سے مطالبہ محنت کا ہے اگر تم کہو گی کم کیوں مل رہے ہیں پھر تم حلال کی حد کروز کرنے کا بھی سوچو گے تمہیں حرام کا دھیر دکھایا جائے گا تو تم حلال کی باؤنڈری کروز کر کے سرحد کروز کر کے تم حرام کی طرف چلے جاؤ گے اگر تم اس چیز کی ٹینشن لوگے جو اللہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تمہیں اس نے یہ نہیں کہا تمہیں اس نے کہا تم محنت کرو اور اس کے لئے پریشان مت ہو وَقَدْ كَفَاكُمْ اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو اوپر کیا فرمایا سیدھے راستے پہ چلتے رہو جو تم پہ واضح کر دیا گیا اللہ نے تمہاری دنیا کی معونت اپنے ذمہ لی ہے وَحَثَّكُمْ عَلَى الشُّكْر اور تم سے کہا ہے کہ شکر گزار بنو شکر گزاری کیا ہے شکر گزاری ایک تو زبان سے ہوتی ہے الحمدللہ رب العالم ٹھیک ہے نا وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ نا بعض اوقات بدترین کام کر کے کہتے ہیں شکر ہے اللہ رکھ لیا پھڑیا جانا سی رکھ لیا اللہ سمجھتے ہیں کہ چوروں کو بھی اللہ رکھتا ہے اللہ سے منصوب کر دیتے ہیں یعنی وہ کام جس کو اللہ نے اسی قرآن میں کہا ہے حرام ہے مت کرو وہ کر کے کہتے ہیں شکر ہے خیر خریتنا گھر واپس آگئے یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے جس کو اللہ کہتا ہے وہ کام جس کو میں نے حرام کیا تو میرے سے منصوب کر رہے ہو کہ وَحَسَّكُمْ عَلَى الشُّقْرَ ایک زبان سے شکر کہنا ہے حقیقت شکر کیا ہے جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنے فرامین میں بیان فرمائی ہے حقیقت شکر ہم کئی دفعہ درود سے قرآن میں بھی اسے بیان کرتے رہتے ہیں وہ ہے کسی بھی نعمت کا حقیقی شکر یہ ہے کہ وہ نعمت نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کی جائے جس سے وہ نراز ہو جائے چیز میری ہے وہ میرے میرے نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں یہ حقیقت شکر ہے تبجہ فرما رہے ہیں حقیقت شکر کوئی نہ ہو رشوت سے گھر بنایا ہے اوپر لکھ دیا یہ حاظہ بن فضل ربی تو یہ یہ حاظہ بن فضل ربی سے نجس چیز پاک نہیں ہوتی حرام کی کمائی حلال نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا حرام سے گھر بنایا اس کے بعد جناب کوئی اچھا سا قطیب بلایا ایک ناعت خان بلایا ایک قصیدے والا سمجھائے گھرہ پاک ہو گیا ایسے پاک نہیں ہوتا وَفْتَرَضَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الزِّكْرِ اور فرض کیا ہے اللہ نے تم پر تمہاری زبانوں کی طرف سے اس کا ذکر اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو وَأَوْسَاكُمْ بِالتَّقْوَى آپ دیکھیں پورا نچوڑ ہے پورے دین کا وَأَوْسَاكُمْ بِالتَّقْوَى اور اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے یہ آپ توجہ فرمائے لیں عربی زبان میں جو لفظ وسیعت ہے وہ صرف مرنے والے کی نصیحت کو نہیں کہا جاتا ہے اصل میں وسیعت کہتے ہیں کسی آئندہ چیز کے بارے میں نصیحت کو تو چونکہ مرنے والا آئندہ کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا یہ کرنا اس لئے اس کو بھی وسیعت کہا جاتا ہے ہے اسی تاقید کے معنی میں نصیحت کرنا تاقید کرنا وَأَوْسَاكُمْ اور اس نے یعنی اللہ نے تمہیں وسیعت کی ہے بِالتَّقْوَى تقویٰ کی اور یہ روزے کس لئے ہیں تقویٰ کا پھر اتمام بھی کیا ہے کہ پورا ایک مہینہ رکھ دیا ہے ٹریننگ سیشن تقویٰ کا ٹریننگ سیشن کوئی بندہ فوج میں برتی ہوتا ہے پھر ان کو مختلف ٹریننگز دی جاتی اور ان ٹریننگز میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا پینا دوں یہ جنگل ہے اس میں نکل جاؤ پتے کھاؤ جو مرضی کھاؤ پانی خود پیدا کرو کچھ نہیں دیں گے تمہیں ٹریننگ ہے تو ماہ رمضان بھی تھی ٹریننگ تقویٰ کی ٹریننگ تھی ہم سمجھے پچھلے گناہ معاف کروانے فریش ہو کے پھر شروع ہو جانا ہے تر کے گناہ اصل میں تقویٰ ہے توجہ فرما رہے ہیں اپنی عادتوں اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا یہ تقویٰ ہے ماہ رمضان اینڈ ہو تو میں دیکھوں کہ میرے اندر کونسی ایسی چیز پیدا ہوئی ہے اچھی جو پہلے نہیں تھی تو میں نے رمضان سے حاصل کیا کونسی چیز بری تھی عادت چھوٹ گئی مجھ سے میں نے گین کیا ہے ریزلٹ اس ٹریننگ سیشن کا ریزلٹ مجھے میں نے حاصل کیا ہے یا میں ایک کام کرتا تھا اچھا تھا اس کی کالٹی امپروو ہو گئی ہے پھر بھی میں نے گین کیا ہے یا برا کام تھا مثلا خدا نہ خاصتہ چھوڑا تو نہیں ہے لیکن بہت ہی منیمائز ہو گیا ہے بلکل بہت کم ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ گین کی ہے لیکن کچھ لوگ ہمارے رمضان کو دیکھتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے حاجات کا مہینہ ہے جناب ایک تو حاجات نے بڑا بڑا غرق کیا ہے ہر وقت پورے دین کا فوکس حاجات پہ ہے لو اللہ سے اللہ کو دینے کے لئے کچھ سوچو بھی بک اللہ سے لو بک یہ والی حاجت پوری ہو جائے اور ہماری حاجات بھی ہماری تربیت ایسی ہے دنیا پرستو ہماری حاجات ہیں ہماری دعاوں میں سے نہیں مانگنی چاہیے قطعن ایسا نہیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ دنیا کے ساتھ کچھ اور بھی تو ہو ساری سارا فوکس ہی دنیا پر ہو یہ فکر غلط ہے یہ دنیا پرستی کی فکر غلط ہے اس کی طرف میں آپ کی خدمت میں توجہ قرار ہوں ورنہ ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے اس کو پسند ہے وہ تو روایات میں اس طرح کہ ہانڈی کا نمک بھی جو اللہ کو پسند ہے اللہ سے مانگنی ہے یہ اللہ مجھے مہانڈی کا نمک مثلا عطا فرما سال کے طور پر لیکن جیسی ہماری فکر ہوگی دعا ہماری ویسی ہوگی اگر دنیا چھائی ہوئی دماغ پر تو ہماری دعاوں میں بھی حاجات میں بھی پھر جو اللہ کہہ رہا گا اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تقوی ہم کہیں گے حاجات وہ کہے گا رخ ڈائریکشن بدل دی جاتی ہے ہوتا وہی دین کا کام ہے لیکن وہ ہم کہتے ہیں بندہ سیٹنگز چینج کر دیتا ہے جیسے آپ خرید کے لاؤ موبائل آپ کو اس کی جو بیل لائے آپ کو پسند نہ ہے جو فیکٹری کی سیٹنگ آپ کو بیل میں نے چینج کرنی ہے اپنی پسند کی لگانی ہے اس کی سکرین پر جو پکچر ہے میں نے چینج کرنی ہے میں نے میسیج کی بیل چینج کرنی ہے فلان سارا چینج کر دو یہ موبائل کے ساتھ بلکل کریں دین کے ساتھ نہ کریں جو اللہ نے بیل لگائی ہے وہی رہنے تھے چینج مت کریں ورنہ گڑ بڑ جو چونکہ اللہ کے سوا جو لگائیں گے شیطانی کام ہوگا اور یہ دین اپنا ریزلٹ نہیں دے گا جب تک کہ اپنی اصلی سیٹنگز کے ساتھ نہیں چلائے جائے گا چونکہ جس نے اس کی سیٹنگز بنائی ہے اس سے بڑا سیٹنگز کا عالم کوئی نہیں تھا کہ کس چیز کو کیا رول پلے کرنا ہے اس کو وہی رول ہماری زندگیوں میں پلے کرنے دیا جائے وَأَوْسَاكُمْ بِالتَّقْوَىٰ اور اس نے اللہ نے تمہیں تقوی کی نصیحت کی ہے وَجَعَلَهَا مُنْتَحَا رِضَاهُ اور اس کو یعنی تقویٰ کو اللہ نے اپنی رضا کی آخری حد قرار دی اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بِالتَّقْوَىٰ اسی آیت سے لے رہے ہیں تم چاہتے ہو اللہ کے پاس تمہارا مقام زیادہ ہو تقوی زیادہ کرو اللہ نے اپنی رضا کا منتحا تقوی قرار دیا جتنا تمہارے اندر تقوی زیادہ ہے اتنا تم سمجھ جاؤ اللہ کے پاس تمہارا مقام زیادہ ہے اور کسی چیز سے نہ کسی رشتہ داری سے نہ کسی کپڑے پہننے سے نہ کسی خاص داڑی کی کٹ سے تو نہ ہیر کٹ سے تو نہ کپڑوں کی کٹنگ سے اس سے اللہ کے نزدیک مقام نہیں ملتے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے مولا فرمار ہے وَجَعَلَهَا اور اللہ نے اس تقوی کو قرار دیا منتحا رضا ہو اپنی رضا کی انتہا آخری حد وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ لفظ دیکھیں اور اللہ کو اس کی حاجت ہے اپنی مخلوق سے یہ حاجت مجازن ہے ورنہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے یہ اسی طرح جس طرح اللہ فرماتا ہے اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ حاجت بھی اسی معنی میں اللہ کو کسی کی حاجت نہیں بے نیاز ہے اللہ السمد لیکن اللہ جو چاہتا ہے نا کہ مجھے ملے میری مخلوق سے وہ یہی تقویٰ ہے تو اللہ نے یہ مانگا ہے لڑو لے کے مت آ جانا وہاں پر اللہ نے تم سے جو ایگریمنٹ کی ہے اس کے مطابق چیز لے کر آنا اپنے پاس سے مت کہنا کہ دیسی گھی کے بنایا تو اللہ کو پسند آ جائیں گے مثلا اپنی من گھڑت چیزیں ٹھیک ہے نا کسی کوئی کہتا ہے میرے دادے کو خواب آئے تھا کوئی کہتا ہے نہ کوئی اللہ نے اس پہ کچھ دینا ہے کہاں کس پہ دے گا اللہ جو قرآن مجید میں اللہ نے مطالبہ کیا اس کا پتہ ہی کوئی نہ ہو باقی لڑو پیڑے واوا بان رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ بے کوفی ہے اصل چیز کو اگنور کر کے دوسری چیزوں میں لگ جانا اور تم پر واجب کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس کا ذکر کرتے رہو اور تمہیں تقویٰ اور پریزگاری کی ہدایت کی ہے اور یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں اور اسے یعنی تقویٰ کو اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دی حاجت کا ترجمہ انہوں نے کیا کی ہے مفتی صاحب نے چونکہ اردو پڑھنے والا بات اس کو نہ سمجھ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا تو کہے تھے اللہ بھی حاجت پر متعاج ہو گیا ہم نے تو آیت تک نہیں سنا اللہ متعاج ہوتا ہے تو یہ لفظوں کا مجازی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے منزل اللہ یقرض اللہ قردا حسنا کون ہے جو اللہ کو کرز حسنا دے ٹھیک ہے نا اللہ کو کرز حسنا دو ترغیب دلانے کے لئے یعنی ایسے ہی میں سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے کرز دیا ایسے ہی میں سمجھوں گا تم نے میری ہیلپ کی ہے ایسے ہی میں سمجھوں گا اگر تم تقویٰ پیدا کرو گے تم نے میری حاجت پوری کی ہے ورنہ نہ مجھے کرزا چاہیے نہ مجھے ہیلپ چاہیے نہ میری کوئی مہتاجی ہے حاجت ہے جیسے تم پورا کرو ترغیب دلانے کے لئے لہٰذا انہوں نے ترجمہ حاجت نہیں کیا بلکہ مدعا اس کا ترجمہ کر دیا فَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُم بِعَيْنِهِ پَسْ تَقْوَى اِخْتَعَارِ کرو اللہ کا کون اللہ جس کی تم نظروں کے ہر وقت سامنے ہو ہر وقت تمہیں دیکھ رہے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ کا سسم ہر وقت تمہیں دیکھ رہے اندھیرے میں روشنی میں محفل میں وہ دیکھ رہے کہ کب تم کتنا تم اللہ کا لحاظ رکھتے ہو ٹھیک ہے نا میں آج کے بعد کو یہی تمام کر رہوں وقت اوپر ہو گیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض وقت ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں بندہ دبا کے کھا رہے دیکھتا ہے کیمرے والا آ رہا تو نارمل ہو جائے سپیٹ سلو کر لیتے ڈیسٹ کھانا شروع کر دیتے ٹیشو ویشو لگا کے موہ سے اگر کوئی جرم کی اثار لگ لگ گئے ہیں موہ پر تو ان کو تھوڑا صاف کر لیتے تاکہ کیمرے میں غلط نہ آ جائے ادھر سے کیمرہ گیا پھر دوبارہ حملہ کر دیتے تو اگر انسان کو یہ ہو کہ نہیں اس سے زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ کیمرہ میرے اوپر ہی ہے تو کم از کم بہت ساری چیزوں میں تو یہ اللہ کا لحاظ کرنا ہی تقوی ہوتا ہے جیسے کیمرے والا کے لحاظ کیا ہو کیمرہ آ رہا ہے ساتھ آلے کو بھی کہتا ہے مٹھا ہو جائے تھوڑا جائے وہ فلم بان رہی تھے کہتے ہیں نا مٹھا ہو جائے پھر جب کہتے ہیں پھر کیمرے والا کہتے ہیں پھر پرے کرو نا سکھانا کھانا پھر شروع جاتے ہیں تو تقوی یہ ہے جب انسان دیکھے مجھے دیکھا جا رہا ہے تو پھر میں ایسی عرکت نہ کروں کہ جب بعد میں مجھے خود بھی شرم آئے کہ میں کیا عرکت کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے کل اللہ نے توفیق دی تو اس کو ہم تمام کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہے لمبا لیکن میں کوشش کروں گا اپر حال جتنا بھی ہو گیا اس کو تمام کروں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد قرآن مجید سے اور فرامین محمد و آل محمد سے تمسک کی ہم سب کو توفیق عطا فرما قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا فرامین اہل بیت اتھار پڑھنے سمجھنے کا شوق ہمارے دلوں کو عطا فرما اور انہی فرامین کی روشنی میں زندگیاں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما پروردگار ماہ رمضان میں جو بھی ہم نے عامال کیے ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ناکس ہیں ہرگز تیری ذات کے شایعہ نشان نہیں لیکن تو اپنے کرم سے اپنی بزرگواری سے ہمارے عامال سے نقائص کو دور کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد موسیقی